ہلو فرنڈز میں ہوں پرکشی جوبن پترہ لائف منجمنٹ کوش اور موڈیویشنل سپیکر ان اس وقت میں از ا مادر از ا فادر آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بچے کو آپ کس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں باہو بلی جیسا بنانا چاہتے ہیں یا بھلال دیو جیسا ارجون جیسا یا دریو دھن جیسا تو آپ کا انصر ایک دم کلیر ہوگا کہ ہم ہمارے بچوں کے اندر ارجون جیسی یا باہو بلی جیسی قولیٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہم ہمارے بچوں کو ایک گریٹ فیوچر دینا چاہتے ہیں سو یہی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ آپ کے بچے کو ایک گریٹ فیوچر کس طریقے سے دے پائے آپ کے بیٹے یا بیٹی کے اندر ایک اچھی قولیٹیز ڈیولپ کس طریقے سے کر پائے اس کی پاورفور فارمولا فائیو سٹیپس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں باہو دوستو یہ ویڈیو میں ہم آگے بڑے اس سے پہلے یدی اپنے میری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو ای وڈ سٹرانگلی ریکمین کہ یہ پورا ویڈیو تو ضرور سے دیکھیں باہو اس کے چہباد میں یہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے تین سو سے زیادہ آپ کی لائف کو چینج کرنے والے یہ سارے ویڈیوز اب ضرور سے دیکھیں دوستو اب ہم شروعات کرتے ہیں کہ یدی ہمیں ہمارے بچوں کے اندر اور اچھا kind of future ہم بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر اچھے سے اچھی qualities ہو تو کونسی واسی پانچ چیزیں ہیں جو as a mother as a father آپ کو آپ کے بچوں کے اندر بیٹے یا بیٹی کے اندر develop کرنی ہوگی so great future کی سب سے پہلی فارملا ہے number one and that is the G and G for giving yes or so see life کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک and that is giving and number two and that is receiving بھلال دیو کو پاپا کے دوارہ ہمیشہ چیزیں دی جاتی تھی and وہ ہمیشہ receiving mode میں تھے دریو دھنگی بھی یدی ہم بات کریں تو دوستو پاپا کے دوارہ ہمیشہ تجھے راجہ بننا ہے میں تجھے راجہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں معنی receiving والی ہی energy تھی معنی کچھ پانا چاہتا ہے کچھ achieve کرنا چاہتا ہے بس صرف اور سے وہی energy وہی feeling parents کے دوارہ وہ بچے کے اندر دی گئی تھی بڑھ جب ہم بات کرتے ہیں میں بھی ارجون کی میں بھی ہم بات کرتے ہیں بہو بلی کی یا میں بھی ایسے اچھی کوئی بھی ویکتی کی تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ویکتی کے اندر ability ہوتی ہے کہ وہ ویکتی دوسری ویکتی کو کچھ دینا چاہتا ہے ان کی کسی کی help کرنا چاہتا ہے ان دوستو یدی آپ کے بچے کو great بنانا چاہتے ہیں تو receiving سے زیادہ giving کی habit بنا دے بیکوز جو ویکتی دینی کی عادت رکھتا ہے اوپر والا اس کا ہاتھ کبھی بھی کھالی نہیں رکھتا ان دوستو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے جب میں چھوٹے تھے یہ habit کو ہمارے ممی پاپا نے کتنا اچھی طریقے سے ہمارے اندر develop کیا یاد کریں جب ہم چھوٹے تھے ممی پاپا کچھ بھی ایک apple دیتے تھے یا کوئی بھی chocolate یا کوئی بھی trophy کچھ بھی دیتے تھے دوستو سب سے پہلے چیز کیا بولی جاتی تھی سب سے پہلے بولا جاتا تھا بھائی کو پوچھ بہن کو پوچھ چاچا کو پوچھ چاچی کو پوچھ سب کو پوچھنا ہے اور اس کے بعد میں کھانا ہے حالانکہ وہ ایک ہی toffee یا ایک ہی chocolate تھی پر پھر بھی سب کو پوچھنے کی معنی دینے کی feelings ممی پاپا develop کرتے تھے اور جانے نہ جانے جانے ان جانے میں آج کے ممی پاپا دو بچے ہو اس کے ہاتھ میں اس کا دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں اس کا دیتے ہیں اور بولتے ہیں تو چپ چپ تیری chocolate کھا ان تو چپ چپ تیری chocolate کھا somehow دوستو میں کہنا چاہتا ہوں as a mother as a father آپ آپ کے بچوں کے اندر سب سے پہلے giving کی habit کو develop کریں سو می بھی آپ آپ کے بچوں کو می بھی کبودر کو دانی ڈالنے کیلئے لے کے جائیں گے یا می بھی گائے کو گھانس ہو سکتا ہے کوئی گریب وقتی کو پیسو کی مدد یا کھانے کی مدد ہو سکتی ہے کون سی طریقے سے آپ آپ کے بچے کے اندر giving کی habit کو develop کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے comment box کے اندر آپ comment کر کے مجھے بتائیں number one اس کے بعد میں second habit ہوئے and that is the habit of reading yes دوستو جتنے بھی genius لوگ ہیں جتنے بھی successful لوگ ہیں world کے top hundred لوگوں کو یہی پکڑ لیں گے تو سبھی لوگوں کے اندر ایک positive books کی reading کی habit ہم and as a mother as a father ہم بچپن سے ہی بچوں کے اندر یادی reading کی habit کو develop کر لیں تو مجھے لگتا ہے ہم بچوں کو ایک great future دینے میں بہت ہی بڑا یوگدان ادا کر سکتے ہیں and now friends یادی میں آپ کو پوچھو کہ کیا آپ سوامی ویویکرن کو ملنا چاہتے ہیں کیا آپ عبدالکلام کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے جو بھی وچارک ہے تو آپ cancer ہوگا definitely yes پر میں آپ کو پتا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سوامی ویویکرن کی book lunch کے time پہ پڑھتے پڑھتے اب سوامی ویویکرن کے ساتھ meeting کر سکتے ہیں آپ عبدالکلام کے ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں اب بل گیٹس کے لکھی ہوئی book کو پڑھتے ہوئے breakfast کے time پہ اب بل گیٹس کے ساتھ breakfast کر سکتے ہیں وہ 200 روپے کی 300 روپے کی book یا میں بھی 25 سال کا experience ہے وہ آپ کو 200 روپے میں ملتا ہے دوستو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں از امہ در از افادر آپ کے گھر کے اندر چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے اور وہ جو لائبریری ہیں وہاں سے روز کتاب لے کر اب بچوں کے ساتھ کوئی پوزیٹی بک کی ریڈنگ کی habit ڈالنے کی شروعات کرے یا بچے چھوٹے ہیں تو میبھی story book بک ہو سکتی ہے پنچ تین ترکی تینالی رامن کی یا میبھی اکبر بربل کی ایسی چھوٹی چھوٹی stories کی book بھی آپ ریڈنگ کی habit کی شروعات کرے سو کون سے سمیے پہ آپ بچوں کے ساتھ پوزیٹیو ریڈنگ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے آپ کومنٹ کر کے بتائیں کیونکہ آپ کے بچے کو بہو بلی جیسا بنانا ہے تو اس کے جیسے habit بھی تو develop کرنی ہوگی so number one g g for giving number two r r for reading and then after دوستو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے ویڈیوز کے اندر میں باقی ساری tips آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں بھر دوستو یدی آپ مجھے live میں ملنا چاہتے ہیں آپ کے جو بھی سوال ہو آپ چاہتے ہے کہ میں answer دوں تو آنے والے سنڈی کو میرا ایک parenting کا live webinar ہے جو دو گھنٹی کے لیے ہوگا and یدی وہ webinar میں registration کروانا چاہتے ہے تو جلدی سے description کے اندر دی گئو یہ link پر کلک کریں and آپ کی سک book کروائے وہاں پر میں آپ کو personally live بلوں گا دو گھنٹے کے لیے so now g r r کے بعد آتا ہے and that is what e e for what exercise آپ کے بچوں کے اندر physically fit رہنے کی habit کو develop کرنا وہ ان کو great future دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے because today is the time کی جہاں پر ہمارے بچوں کے اندر infobicity بہت زیادہ بڑھ رہی ہے معنی information through facebook through social media through whatsapp through internet through youtube بہت زیادہ information ہے جو بچوں کے دماغ کے اندر لوڑ ہو رہی ہے اور دوستو اس کے سامنے یدی ہم دیکھے بچوں کی جو activity ہے بچوں کی physical activity وہ کمپیرٹیولی کم ہو رہی ہے and that is the reason کی آج کل کے بچے بہت زیادہ stress and depression کو feel کرتے ہیں because جو information وہ لے رہے ہیں اس کو access نہیں کر پا رہے ہے through activity so now friends میں آپ کو recommend کروں گا کہ یدھی آپ بہت سے ہی مل جاتی ہیں and دوستو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یدھی آپ آپ کے بچوں کو اچھے سنسکار دینا چاہتے ہیں تو جتنا ہم پیسہ یا جتنی ہم facility دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی value جب ہوگی تو بچے کے اندر سنسکار ہوں گے اور وہی پیسو کے دوستو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے بچے کو روز رات کو ڈنر کے ٹائم پہ پہلے آپ پوچھے کہ آج کے دن میں آپ کے ساتھ میں کون کون سی اچھی چیز ہوئی اور اس کے لیے آپ شروع کرے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ساس کے بارے میں پا کی کمپلین پولیٹکس کی کمپلین یدی ماحول کی کمپلین آپ کرتے رہیں گے تو دوستو کہنا چاہتا ہوں آپ کے بچوں کے اندر sense of appreciation ڈیولپ نہیں ہو پائے گا سو as a mother as a father سب سے پہلے ہمیں role model بننا ہے میں بچوں کے ساتھ شروع کروں کہ بیٹا آج کی دن میں کون سی چیز میری جیوان میں اچھی ہوئی اور کس چیز کو لے کر میں thankful ہوں میں میرے بیٹے کو ایک ہی prayer جو روز مندر میں لے کے جاتا ہوں جب بچے لیے کوئی prayer جو ایک sentence کے prayer ہو تو وہ کیا prayer ہے جو میرے بیٹے یا آپ بھی یہ habit آپ کے بچے کے اندر develop کر سکتے ہیں دوستو آپ کے بچے کے دن کے اندر ماں آج کے دن کے اندر کون سی سمیں نیو آج کا جو سمیں ہے وہ بک سے پہلے مارک زکبک کے فیملی میں کسی نے سوشل میڈیا کا بزرس ٹرائی نہیں کیا تھا یا بل گیٹ سے پہلے ان کے فیملی میں کسی نے بھی سوفٹوئر کا بزرس ٹرائی نہیں کیا تھا انہوں نے کچھ نئی شروعات کی تھی مجھ سے پہلے ہمارے پورے پریوار کے اندر پورے کمیونیٹی کے اندر کسی نے پیرنٹنگ کا ٹرینر بننے کے بارے میں سوچا نہیں تھا میں نے بھی کچھ نئی شروعات کی سو آپ کے بچے کو روز یدی کچھ نیا کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے بٹ یدی پرانی چیزوں کو دہراتا رہے گا آنے والے سمیں میں سفل ہونے کے چانسز بہت کم ہیں سو آپ کا بچہ کون سی نئی چیزوں کے اوپر فوکس کر رہا ہے اس کے اوپر از از فادر ہمارا فوکس ہونے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ جی آر ای ای ٹی چاہتا ہو کہ یہ مجھے لائی ملنا چاہتے ہیں چیل سیکھ چاہتے بچوں کو ڈاٹے بینا دھمکا بینا مار بینا یدی بچوں کو سرہر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے آنے والے سنڈی کے یہ ویبینار کے لیے آپ کی سیکھ بک کر وائے دوستو آپ پیرنٹ میں سے سیکسیسفل پیرنٹ بنیں آپ کے بچے بھی ان کے جیون کے اندر سیکسیسفل بنیں ویسی آپ سبھی لوگوں کو دھیر ساری شب کام نائے ملیں ہم اگلے ہفتے ایسے ہی نئے پاورفول ویڈیو کے ساتھ اگ یس دوستو یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو میں سٹرونگلی ریکیمند کروں گا یہ ویڈیو کو دوسرے پرنٹس کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں اور ہم ملیں گے اگلے ہفتے با بائی ٹیک کیر